آج سے بیس سال بعد یہ سوچیں بڑے تو نمازی تھے پرہیزگار تھے ان کا کچھ اصل ہم میں آگیا آج جو بچے وقت پہ نماز نہیں پڑھتے وہ کفریات اور طریقوں کو اپنے شیر کرتے نظر آتے ہیں بیس سال کے بعد وہ کیا کرے اس لیے اب وقت ہے کہ اس نعمت کو سنبھالا جائے یہ اولاد نعمت ہے لیکن کب جب یہ نیک ہوتے ہیں یہ وبال ہے کب جب یہ نیک نام اور یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دعائیں کیا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوجتیں تشیبنی قبل المشیر اے اللہ میں ایسی پیوی سے تیری پڑھا چاہتا ہوں جو مجھے بڑاکتے سے پہلے بورا کرتے ہیں غم فکر اور ایسی ایسی خواہشہ اور ایسی ایسی باتیں ایسی خاندانی جھگڑے اور ایسی ایسی لڑائیاں کہ میں ان کو سال کرتے کرتے بورا اور آج تو کچھ نگرہ اللہ مجھے ایسا مان بھی نہیں چاہیے جو میرے ایمان کے لیے بھی فتنہ بڑھا ہے اور تیسی دعا وَمِنْ وَلَدِينِ يَكُونُ عَلِيَّ وَبَالًا ایسی اولاد سے مجھے بچا جو میرے لیے وَبَال بڑھا اب تو سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسی لوگ ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اپنی اولاد سے اتنے وہ تنگ ہیں کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کس دن اس کی چار پئی میرے سامنے آئے مجھے چین آئے کیا وجہ ہے اس دیے کہ اولاد کے دھارے جب ابتدار سے درست نہ کیا جائیں تو بعد میں درست نہیں اِنَّ الْغُصُونَ اِذَا قَوَّمْتَهَا اِعْتَدَلَتْ وَلَا تَلِينُ اِذَا كَانَتْ مِنِ الْخَشَوِي آپ کومپلوں کو ٹہنیوں کو سیدھا کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہیں جب درخت تناور بن جائے تو آپ اس درخت کو یا تنے کو سیدھا کرنا چاہیں تو ممکنی موسیقی